سلام علیکم ویڈا فیرس اس وقت میں شوکر خانہ مہسپیٹر کے باہر موجود ہے الحمدلیلہ خان صاحب خیر و آفیس تھی ہیں میرے سورسز کے مطابق لیکن خان صاحب کی جو ہڈی کو گولی لگ کے چھوکے گزری ہے اس کے لئے ڈاکٹرز کہتی ہیں دعا کیجئے کہ ہڈی میں انفیکشن ہے پہلے جو ڈاکٹر صاحب آنا کر میرا پرگرام دیکھ رہے ہوں گے بالخطوص جو اورتوپیڈک ہیں ان کا میری بات سے وہ متفق ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب کے خلاف جنہوں نے بھی یہ سازش کی ہے وہ تو آنے والے دنوں میں ایک سپوز ہو بھی جائیں گے ترکہ ایک سپوز نہیں بھی ہوتے تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں جنہوں نے بھی ایک گھنونی عرکت کیا کہ امران خان یہاں سے باہر آئے گا اور کہہ گا ہو میں ڈر گیا مجھے امریکہ بھیج دو مجھے لندن بھیج دو میں اس سسٹم کا مقابلہ نہیں کر سکتا قطعہ وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اس جیسے بندے کے بارے میں اس خان صاحب نے بی اے کی کتاب میں ایک سٹوری پری تھی کہ بریب منٹ کین بی مارٹر پٹ کین نوٹ بی ڈیفیٹڈ یعنی ایک بہادر آدمی کو ختم تو کیا جا سکتا ہے اس کو سائیڈ لیند تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کو شکست نہیں دی جا سکتی تو یہ باہر جب آئے گا یہ کسی بولٹ پروف گاری میں نہیں بیٹھے گا یہ اندر وہ روجر ہیلو ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ جس کا میاں نوہا شریف صاحب جب انہیں نکالا گیا تھا وہ بولٹ پروف گاری میں بیٹھ کے اندر ایک سو ایک سپیڈ پر جو ان کا لونگ مارز گیا تھا وہ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا یہ یہ نہیں کہہ گا مجھے کیوں نکالا یہ پھر باہر آ کے یہی کہہ گا کہ مجھے فری اینڈ فیر الیکشن چاہیے یہ پھر باہر آ کے یہی کہہ گا کہ ملک میں مافیا جو سسٹم پر قابض ہے ہمیں ان کا زور توڑنا ہے یہ پھر باہر آ کے یہی کہہ گا کہ ملک میں جو شرفیہ ہے جو کرپشن کرتی ہے جو گٹ شور کر کے بچ جاتی ہے ہمیں ان کو توڑنا ہے اس بندے کے لیے اس وقت مدینہ پاک میں دعائیں ہو رہی ہیں میں سوشل میڈیا کا بندو میرے ہاتھ میں یہ فون ہے مجھے لکھوں لکھوں تو نہیں بلکہ ہزاروں سینکروں لوگ فون کر رہے ہیں مدینہ پاک میں خان کے لیے دعاوہ اور یعنی مکہ دے خان لیے دعاوہ اور یعنی ماما پیناتی ہیں بزرگ دعا کر رہے ہیں اگر تو سی مرے پچھے بکھو تو دنیا ادلی دعاوہ کر رہے ہیں اے اپنے قوضنا جھوڑیا رہنا ہے جیرے رہے ہیں جس کے لیے خان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہٹانے کی کوشش کی میں ہونے ہی پیغام دے دوں خان اپنے قوض سے جڑا رہے گا یہ شریفوں کے خلاف زرداریوں کے خلاف پی ڈی ایم کے خلاف یہ واز اٹھاتا رہے گا یہ ذات خارجہ پولیسی کی بات کرتا رہے گا یہ ملک میں میرٹ کی بات کرتا رہے گا یہ کوشش کرے گا کہ یہ دو تھائی اکسریہ سے آئے تاکہ جب اسے کام نہیں کرنے دیا گیا کچھ اداروں کو کنٹرول میں رکھا گیا جب بھی شریفوں زرداری اور کرپٹ ناصر کے خلاف ان کو قانون کے شکنجے میں لانے کی کوشش کی اور خان کو پتہ لگا کہ نہیں مزید ایکشن نہیں ہو سکتا تو یہ چاہے گا کہ وہ تمام ماضی کی جو بوسیوی اور زہریلی روایات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں یہ باہر راہ کے اپنا وہی کام کرے گا یہ مزید پاپولر ہو چکا ہے لازٹ بار نور دیلی سے میری بات یاد رکھیے گا اب یہ ڈیڑھ بھی لے لے گا ایکشن کی اس کی وجہ یہ عوام اس کے ساتھ ہے لوگوں کے سینٹیمنٹس اس کے ساتھ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ری ایکشن آئے مائے بہنے بیٹی ایک سوکت یہاں موجود ہیں عوام یہ تصدیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ خان کو سائیڈ لین کر دو اور اس پیڈیم کو کارلو جی تو سیل ایکشن لڑو کوئی مولوی خوضل رمان دے پچھے چلے کوئی بے نظیر سے پچھے چلے یعنی بے نظیر تھی باقیات پچھے کوئی نوازشری دے پچھے چلے پیپر آر نوٹ ویلنگ تو بات یہ ہے اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے یہ واقعی یہ کسی میں پی ٹی وی کے خبر نامے کی بات نہیں کر رہا نازک ترین ملاحظ سے گزر ہے مراحظ سے گزر ہے اگر خان سٹینڈ کر گیا جو کرے گا اور اگر حوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئے اب میرا پاکستانی حوام کے ساتھ آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یہ میرے اور آپ کے بچوں کے لیے ہے کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں ہم لہد میں بھی اتر جاتے ہیں تو لفافہ صحافی اور بدبخت اور بیغیرت گوہرک لکھتے ہیں کہ اس کے اپنے کوئی ویسٹیڈ انٹرانس تھے اس کے کوئی ویسٹیڈ انٹرانس نہیں ہے یہ اللہ نے اسے بچایا یہ قبر کو ہاتھ لگا کے واپس ہے جنہوں نے اسے ماننا تو انہوں نے ماننے کی ہنگر پرسن کوشش کیا تو بات یہ ہے اس کے احسان نکلو پاکستان کے لیے نکلو پاکستان بچانے کے لیے نکلو اپنے لیے نکلو میرے لیے نکلو غریب عوام کے لیے نکلو اسے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا اللہ اپنے بیبلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ہم سب کے لیے سانسے پیدا کریں اگلے برگرام تکلیف نے ہو اس مومن ڈاکٹر بلاہ جو کا اجازہ دیجئے مجھے سانس سرگت ہو رہے ہیں اموشنل ہو گئے ہیں لیکن خدا رسول دا واسطہ نکلو باہر انجیدو ہیں کال دوی اسم نکلو